انڈین لوگ اسے کہتے ہیں بریق لال پری کہتے ہیں اس کا ریٹ آپ پورے پاکستان میں کنفرم کریں گرم مسالے کی ہر ایتم آپ کو دالچی نہیں ملے گی یہ زیرہ ملے گا کالی مرچ ملے گی بڑی لاچی ملے گی یہ شہزادی مرچ نئی فصل ہے یہ شہزادی مرچ ہے یہ شہزادی مرچ ہے یہ اس کو ہم شہزادی کہتے ہیں یہ اس کی کڑواہٹ بہت اچھی ہوتی ہے اس کا بی دیکھیں نیا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس کا بی یہ ہم سے ثابت پر چیز کر لیں ہمارے گوداموں میں مال ل ملے گا ہوا ہے یہ شنگری مرچ ہے جو مسالوں کا کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے اس کی کیا قوالٹی یہ کیا چیز ہے کلمنجی ہے ٹھیک ہے یہ بھی مسالوں میں بھی ڈلتی ہے اس طرح بھی یہ کھانے میں بہت مفید ہے ہر مسالے کی جان گنا جاتا ہے زیرہ بلکل یہ انڈین پیور انڈین زیرہ ہے یہ میتھرے ہر چار کی ضرورت ہے چار میں ڈلتے ہیں اور بھی مسالوں میں ڈلتے ہیں یہ مسالے کی شاہن ہے پیور انڈین ثابت لسن انڈین کاری مرچ اس کا دو طرح کی قوال مازیل ہوتی ہے ایک مشین کلین ہوتی ہے یہ سندھ کی مرچ شنگری مرچ ہے اور ڈنڈی کے بغیر مرچ ہے کوئی بندہ کہہ دے اس میں گیر جنس ہے ملاوت ہے ہم اس سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے ہر چیز کی خوشبو یہ برینی کی خوشبو ابھی سے آنے شروع ہو گئی ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اسی پیاری اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں ب پاکستان کے علاوہ جو انڈیا کے مسالہ جات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے ملنے والے ہیں فیکٹری ان کی اپنی ہے گدام ان کا اپنا ہے اس ٹائم ہم ان کے آفیس میں بیٹھے ہیں جہاں پر کسٹمرز آتے ہیں انہیں ڈیل کرتے ہیں یہ اور یاد رہے یہ وہ مسالہ جات ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے اور آپ لوگ مہنگے داموں لیتے ہیں دکانوں سے اور ان کی جو سپلائی ہے یہ ہول سیلروں کو دے رہے ہیں اور منڈی کو سپلائی کر رہے ہیں آج ایسا آدارہ ریویو کروانے ج آ رہے ہیں جو کہ منڈی سے بھی بڑھا ہے منڈی سے بھی کام پرائس میں آپ کو یہاں پر مسالہ جات ملنے والے ہیں کون کون سے مسالہ جات ہوں گے وہ سارا کچھ آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرائس ہے فیکٹری پرائس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے ویڈیو کا مکمل دیکھنا ہے اور انڈ میں بتائیں گے کہ جناب اگر آپ آن لائن خریداری ان کی کرنا چاہتے ہیں گار بیٹھے تو وہ کس طرح ہوگی ساری ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے بڑی کم مال کی ویڈیو ہونے والی ہے اسلام علیکم حیثن بھائی کیا حال جانا جناب الحمدللہ کی خاص ہے ہمارا نور بھائی آپ سنائیں ٹھیک ہے الحمدللہ جی شکر اللہ کا اچھا سب سے پہلے تو ہمارے بیان بھائیوں کو ڈریس بتائیں کہ آپ کا آفیس کہاں پہ ہے گدام کہاں پہ اور فیکٹری کہاں پہ ہے ضرور بتاتے ہیں ہمارا ڈریس فیصلہ بار میں سمندری روڈ ڈگراما روڈ پر ہمارا آفیس ہے اور اس کے علاوہ ہماری فیکٹری جنگ روڈ نیر ٹو ٹریک سٹینڈ پر ہے اور ہمارا گدام بھی ادھر ہی ہے ہمارا کو وہ بھی وزٹ کروائیں گے یعنی کہ اگر کوئی ہمارا بہن بھائی ڈریکٹ آپ کے پاس آتا ہے فیکٹری کا وزٹ کرنا چاہتا ہے کروا دیں گے جی ضرور کروائیں گے گدام کا وزٹ کرنا چاہتا ہے ہر حال اپنے کروائیں گے ٹھیک ہوگی اس کو موس ویلکم کریں گے اچھا احسن بھائی یہ کمال کی بات نہیں ہوگی جناب کہ پاکستان کے بھی ساری مسالہ جات مر رہے ہیں اس کے ساتھ تھا انڈیا کے جو مسالہ جات ہیں وہ بھی یہاں سے مر رہے ہیں جی ضرور ملیں گے انشاءاللہ بتا کیا بات ہے یہ ایکچھلی بتیس سال سے میرے والا صاحب کا تجربہ ہے ٹھیک بتیس سال سے ہم مسالے کا کام کر رہے ہیں ہمارا رڈی آن لائن بھی کام کر رہے ہیں اس طرح منڈی میں بھی سپلائی ہے فیصلہ بار کے علاوہ بگر شہروں میں بھی سپلائی ہے ٹھیک ہے یہ نکے سب سے بڑا اڈوانٹیج جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پرچیزن ڈریکٹ زمیدار بانیوں سے ٹھیک مسال کے طور پر ہم مرچ پرچیز کرتے ہیں دنیا پرچیز کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ انار دنہ لکسن وغیرہ بھائیوں سے بگ کونٹیج میں پرچیز کر رہے ہیں اور خود پھر اپنی فیکٹری میں جا مکینیں لگی ہوئی ہیں تیار ہوتے ہیں بہترین کوالٹی ہے نفاست کے ساتھ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی چیز آپ کے ریفرنس سے آئے گا وہ رازی بھی ہوگا اور بہترین سے بہترین کوالٹی ملے گی اللہ کے حکم سے مسالہ جاد کون کون سے ہیں یہ ذرا پڑے سے نام بتاتے ہیں مسالہ جاد جو پکوان سینٹر میں یوز ہو رہے ہیں میرے بھائی اس کے علاوہ گھروں کی شان ہے گھروں کی جان ہے کوئی بھی مسالہ جاد جو گھر میں یوز ہوتے ہیں سٹوروں پر ملتے ہیں سٹور سے مارکٹ سے حتیٰ سا گلہ منڈی سے بھی کم ریڈ پر آپ کو ملیں گے یہ بڑی کمال کی بات ہے جناب جو گلہ منڈی ہے منڈی ہوتی ہے اس سے بھی کم پرائیس میں آپ ملنی والی ہیں آپ گرپیٹ ہے آپ آرڈر کریں آپ کا آرڈر آپ کے گر ہوگا پرائیس بڑی کمال کی ہوگی کیونکہ منڈی سے بھی کام ہونے والی ہے پہلا جو بریانی مسالہ میرا کہلئی ہے یہ مریانی مسالہ جیسے پکوان سینٹر کی ضرورت ہے ہر گھر والے کی ضرورت ہے ہر بندے کی ضرورت ہے کیونکہ آگئے عید کا سیزن کو ہی totally downstairsation episode loadout 3 sector which hasities care for the rainbow دارے دارے سے شفیق سپائسی سے آپ کو صرف ہم صرف تین سو بی سربے کلو تین سو بی سربے کلو پورے پاکستان میں ریٹ نہیں ہوگا آپ جس سے مرضی کنفرم کر سکتے ہیں آپ اس طرح کریں پہلا گلہ منڈی سے ریٹ لیں جی پھر ہمارے پاس آئیں کوالٹی اس کی بہترین ہوگی خوشبور ذائقہ برپور ہوگا ٹھیک ہوگا اس کو نفاظت کے ساتھ تیار کیے گئے شفیق سپائسی کی اپنی رسپری ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو یہ جناب یہ چیک کریں اس میں ثابت چیزیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہر چیز کی خوشبو یہ بریانی کی خوشبو ہے ابھی سے آنے شروع ہو گئی بریانی کی خوشبو جناب آ رہی ہے جس طرح بریانی پاکستان میں آگئی ہو یہ ہے بریانی مسالہ اور اس کی پرائس دوبارہ بتا دیں تین سو بی سربے کلو یہ بارہ کیجی کا کارٹون ہے اگر ایک بندہ ہے وہ فور نہیں کر سکتا بارہ کیجی کا کارٹون ہم اس کو یہ کارٹون بنا دیں گے جس میں چار بھی ڈال دیں گے کورما بھی ڈال دیں مکس یعنی کہ کر کے نا ہمیں کارٹون بنا دیں گے اچھا اس کے بعد اگلا جو مسالہ وہ کون سا ہوگا بریانی کے بعد کس کی باری ہے بریانی کے علاوہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ اچار گوش صاحب کو مل جائے گا اچار گوش کورما مل جائے گا کڑائی مل جائے گا نہاری مل جائے گا پرائس ان کی سیم ہی ہے سیم پرائس ہے سب کی صرف اور صرف جو کورما ہے وہ بیس روپے کیجی جا رہا ہے اچھا تین سو چالیس روپے کیجی ہے وہ بھی آپ کے جاننے والوں کے دیئے کیا بات ہے جناب اس کے بعد اگلی کون سے کس چیز کی باری ہے اگلی اس کے علاوہ گرم مسالہ دیکھیں مارکٹ میں اس وقت کم سے کم پندرہ سو سولہ سو روپے کلو مل جائے گرم مسالہ جس میں دالچینی بھی شامل ہے کاری میچ بھی پیور شامل ہے اس کے علاوہ خالص زیرہ یہ بڑی لاچی یہ لونگ یہ تیز بطہ آپ کے اضاحت کے لیے صرف اور صرف بارہ سو روپے کیجی پورے پاکستان سے کم بارے پاکستان میں یہ ریٹ نہیں آپ کو ملے گا بارہ سو روپے کلو ہے اور ساتھ میں چیلنج بھی اسن بھائی کر رہے ہیں پورے پاکستان سے کنفرم کر کے پھر ہم سے ریتہ کریں پورے پاکستانکی گلہ مڈی سے کنفرم کریں آپ ریٹ دیکھیں اس سے کم ہوا تو میں آجمہ دار ہوں یہ بارہ سو روپے کلو ہے صرف اور صرف باران سور بے کلو دوبارہ آپ اس کو زوم کریں اس میں دیکھیں تیز بتا گرم مسالے کی ہر ایتم آپ کو دالچینی ملے گی یہ زیرہ ملے گا کالی مچ ملے گی بڑی لاچی ملے گی اس کے علاوہ دیکھیں اس کی خوبصورتی جو چیز دکھا رہے ہیں وہی آئے گی اور اس کے بعد اگلی بارے کی اس مسالے کی ہے شپیک سپائسز کا جو نام ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ آرڈی آن لائن بھی کام کر رہے ہیں اس کا ابھی سپلائی ہے ہر بندے کے پاس جا رہی ہے جو چیز دکھائیں گے وہی بیجیں گے اس کے علاوہ ہم نہیں کوئی چیز بیجیں گے یہ کہ جو چیز دکھائیں گے وہی ملے گی اس کے علاوہ آپ کو ہر طرح کے مسالے ملیں گی اس کی پرائی یہ دکھائیں جی کیا چیز یہ دنیا ایرانی دنیا ہے یہ ٹکڑی ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ایک ثابت ہے اس کا ریٹ آپ پورے پاکستان میں کنفرم کریں بیس ہزار پی کا توڑا ہے چالیس کلو کا یعنی کہ پانسو روپے کلو یہ پانسو روپے کلو آپ کو ملے گا اور یہی اس کی ٹکڑی تین سو اصیر روپے کلو ملے گی آپ کو تین سو اصیر روپے کلو تین سو اصیر روپے کلو ٹکڑی ساتھ سترہ اس میں کوئی بھی مٹی یا کوئی بھی اس طرح کا گہر جنس نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جناب یہاں سے ہم میرا شارہ شروع کر لیتے ہیں جی انڈین لونگ ہیں اور یہ چائنہ کے لونگ ہیں اور یہ انڈین لونگ ہیں یہ چائنہ کے لونگ ہیں اور یہ انڈین کے لونگ ہیں انڈین لونگ سے کہتے ہیں بریق لال پری کہتے ہیں یہ بھی آپ کو مارکٹ سے بہر آیت ملیں گے اس وقت اس کا ریٹ تین ہزار چار سو اصیر روپے پر کیجی ریٹ ہے مارکٹ سے ریٹ کنفرم کر کے پھر ہمیں آرڈر دیں پھر ہم سے رابطہ کریں اور اس کے بعد ترک میٹ ہر گھر کی ہر پکوان کی ہر کچن کی ضرورت ہے ہر کچن کی ضرورت ہے سرک میٹ شان ہوتی ہے ہنگرڈ پرسن پیور کوئی بندہ کہہ دے اس میں گہر جنس ہے ملاوٹ ہے ہم اس سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے اور یہ کس طرح کیجی دے رہے ہیں یہ ہم آپ کو چار سو پچاس روپے کیلو چار سو پچاس روپے کیلو پیور سندھ کی میڑچ ہے سندھ کی فصل سے ہی کٹی ہوئی ہے اور خود ہم نے اپنے فیکٹری میں گرینڈ کی ہوئی ہے یہ چار سو پچاس روپے کلو ملے گی چار سو پچاس روپے کیلو ہے اس لیے لہوا اس کو دڑا میڑچ جو کہتے ہیں یہ دیکھیں دڑا میڑ کی ہر گارگی زینہ تا یہ بھی خوبصورتی دیکھیں یہ پکوان سینٹر والے بھائیوں کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی دیکھیں اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ہے ڈنڈی والی میڑچ نہیں ہے یہ سندھ کی میرچ شنگری میرچ ہے اور ڈنڈی کے بغیر میرچ ہے اور اس کی کیا پرائیس ہے یہ بھی چار سو پچاس روپے کلو یہ بھی چار سو پچاس روپے کلو اس وقت آپ کو ملے گا اچھا لیکن یہاں پر ایک آپ نے بتایا تھا جناب کہ آپ دس کلو بھی لے سکتے ہیں جی جی دس کلو یہ ایک کلو یہ جس میں آپ مسالہ جاتے ہیں مل جائے گا ہر چیز ملے گی آپ کو ہر چیز ملے گی یہ وہ وہ اسے نکالیں گے کہ ہمیں یہ والا مسالہ چاہیے ہم ان کے سامنے رکھ دیں گے اس کے بعد یہ کیا چیزتنا ہے یہ کالی میرچ کالی میرچ کے باری آ چکی ہے یہ دیکھیں انڈین کالی میرچ اس کا دو طرح کی کوالٹی ہوتی ہے ایک برازیل ہوتی ہے ایک مشین کلین ہوتی ہے دونوں کا ریٹ چودہ سو روپے کیجی مارکٹ پتہ کریں اس وقت کم سے کم بزار میں دکاندار لوگ اس وقت دو ہزار پہ کلو سیل کر رہے ہیں ہم اسے رابطہ کریں ہم انس کو چودہ سو روپے کیلو پر چیز کریں گے چودہ سو روپے کیلو یہ آپ کو ملے گی جی کالی میں اس کے علاوہ دیکھیں پتہ کیا بات ہے وہ زراعت جو اس مشکل دور میں بے روزگار ہیں جی ان کے لیے روزگار ہم تلاش کریں گے کیسے کریں گے کہ وہ ہمارے پاس آئیں تھوڑے اسے پیسے رہے پر چاس ہزار سے کام ہم ان کو سٹارٹ گواگ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو ایسی ایسی چیزیں دیں گے کہ وہ راضی بھی ہوں گا اچھا روزگار کمائیں گے اور آگے سیل بھی اچھے ہو گئے ٹھیک ہے دراصل دیکھیں ہم مارکٹ او گلہ منڈی میں جو سپلائی کر رہے ہیں اس سے بھی کم ریٹ پر ہم ان کو مال دیں گے بلکل ظاہری بات ہے جس میں چکن پاورڈر ہر کی ضرورت ہے لسن پاورڈر ادھرک پاورڈر بھی ملے گا لسن پاورڈر یہ لسن گری ہے سابت لسن یہ دیکھیں سابت لسن انڈین پیور انڈین سابت لسن یہ اس وقت چار سو روپے پر کیجی پورے پاکستان میں یہ ریٹ نہیں ہے اس لسن کا اور چار سو روپے پر کیجی اگر اس کا پورڈر وہ کہیں گا ہمیں اس کا پورڈر بھی چاہیے وہ چار سو پندرہ روپے پر کیجی ٹھیک ہم اس کا پورڈر بنا کر اپنی چکی میں زیرے نگرانی ویڈیو بھی ان کو بیجیں گے کہ یہ دیکھیں آپ کا مال پسائی ہو رہا ہے سابت صاحب سترہ مال پسائی ہو رہا ہے اس کے بعد ایک یہ جناب چیز ہے یہ بتائیں گے یہ میتھرے ہیں ٹھیک ہے اس کا مارکٹ میں اس وقت ریٹ دو سو پچاس روپے دو سو سات روپے چڑھ رہا ہے اچھا ہمارے پاس اس کا ریٹ دو سو بیس روپے پر کے لیے یہ بھی کوئی سندھ کا ہوتا ہے یا باہر سے ہوتا ہے یہ میتھرے ہر چار کی ضرورت ہے چار میں ڈلتے ہیں اور میں مسالوں میں ڈلتے ہیں مسالے کی شان ہے اسی طرح زیرہ ہر گھر کی ضرورت ہے مسالے ہر مسالے کی جان گنا جاتا ہے زیرہ بلکل یہ انڈین پیور انڈین زیرہ ہے یہ آپ کے لیے آپ کے لیے اس وقت اٹھارہ سو پچاس روپے کلو اٹھارہ سو پچاس روپے کلو یہ مارکٹ میں پچیس روپے کلو سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے دکاندار ازرال گلہ منڈی میں انیس روپے دو سار روپے کلو سیل کریں ہم اٹھارہ سو پچاس روپے کلو یہ سیل کریں گے اس کے بعد میں مرچ کی بات کرتا ہوں کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہم نے سابر پی سی مرچ نہیں لینی سابر مرچ ہم سے لیں یہ شہزادی مرچ نہیں فصل ہے اس کی یہ شہزادی مرچ ہے یہ شہزادی مرچ ہے یہ اس کو ہم شہزادی کہتے ہیں یہ اس کی کڑواہٹ بہت اچھی ہوتی ہے اس کا بی دیکھیں نیا ہے اس کے علاوے یہ دیکھیں اس کا بی یہ ہم سے ثابت پرچیز کر لیں ہمارے گداموں میں مال لگا ہوا ہے جتنی مرضی لیں جتنی مرضی لیں پرائیس اس کی کیا ہوگا پرائیس اس کی آپ کے کسٹمر کے لیے تیرہ ہزار روپے من میں لگے گی تیرہ ہزار روپے من اور یہ کیجی کس طرح بڑھتی ہے تین سو پچیس روپے کلو ملے گی اچھا یہ دو قسم کی آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ یہ شہزادی مرچ ہے یہ شہزادی مرچ ہے یہ شہزادی مرچ ہے یہ ڈنڈی کر شہزادی سندھ کی مرچے سے کہتے ہیں یہ آپ کے لیے انیس ہزار روپے مانے ملے گا آج کا ریٹ ٹھیک ہے کوئی بھی مسالے نے اس کی ڈیلی کی ویرییشن آتی رہتی ہے جی اور ہم اس سے ڈابتہ کریں گے ٹھیک ہے یہ انار دانا جی یہ ذرا یہ انار دانا جیسا کہ پھنجھلے کے ہر گھر کی یہ بھی ضرورت ہے مسالوں کی ضرورت ہے یہ کھا سکتے ہیں جی سرہاں یہ دیکھیں میں اس وقت ایزار روپے کلو اس کا ریٹ چل رہا ہے دارجین نہیں کا جی آپ کے لیے یہ دیکھیں یہ دارچینی آر سو پچاس روپے کلو آر سو پچاس روپے کلو یہ میری ہے اس وقت کم سے کم نو سو پچاس روپے کلو سیل کر رہے ہیں یہ چائے میں ڈال سو پچاس روپے کلو یہ چائے کیا مسالوں میں بھی ڈلتی ہے صحیح ہے ہر چیز میں ڈلے گی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایسن بھائی کون سا مسالہ دکھائیں گے اس کے بعد یہ کلو منجی ہے ٹھیک ہے یہ بھی مسالوں میں بھی ڈلتی ہے اس طرح بھی یہ کھانے میں بہت مفید ہے یہ پورے پاکستان میں اس وقت ریٹ چھے سو پچاس روپے کلو ہے آپ کے کسٹمر کے لیے ہمارے کسٹمر کے لیے بلکہ چھے سو پچیس روپے کلو چھے سو پچیس روپے کلو جو بھی ریٹ ہم میں یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ نے کوئی آہ شوب بنانی ہے نہیں کاروبار کرنا ہے تو منڈی میں جائیں وہاں پہ جا کے چیزیں لے لیں لیکن آج ایک ایسا آدارہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے جن کی فیکٹری اپنی ہیں گودام اپنے ہیں منڈی کو خود سپلائی کر رہے ہیں اب منڈی کے بعد جناب ڈریکٹ آپ کو بھی سپلائی کریں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ دس کلو آپ ان سے مسالہ جات لے سکتے ہیں ایک کلو اس میں لے لیں ایک اس میں لے لیں اسی طرح مکس کر کے ایک منڈل بن جائے گا دس کلو کا پورے پاکستان میں کہیں بھی لے سکتے ہیں کسی بھی صوبے میں کوئی بھی شاہر ہو کوئی بھی کوئی ہو ضرور ملے گا سب کے لیے ملے گا اور جو اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ لچی بڑی لچی جیسے کہتے ہیں یہ اس وقت آپ کی ذات کے لیے ہم جو کسٹمر کو دے رہے ہیں اٹھائی سو پچاس اٹھائی سو پچاس اس وقت پینتیس سو روز میں یہ سیل ہو رہی ہے جو دکاندار ازراعت ہیں وہ چھے چھے زار پر میں یہ کیجی سیل کر تو وہ کم کمانٹریٹی سے سیل کرنی ہوتی ہے بلکل لیکن ہم اٹھائی سو پچاس سو پر پر کیجی یہ سیل کر رہے ہیں میرے بہن بھائی اون لائن آپ سے خریداری کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے دوسرے شہروں میں ہیں یا کسی اور صوبے سے ہیں جی جی تو وہ کس طرح خریداری کریں گے یہ بتائیں گے بھائی وہ ہمیں پہلے اپیمنٹ بھیجیں گے ٹھیک ہے اچھا یا پھر اپنا مال کا آرڈر بتائیں گے کہ یہ آرڈر ہے یہ اتنا تنا مال چاہیے ٹھیک ہے ہم ان سے ان کا ڈریس پوچھیں گے ان کے شہر کا ڈریس پوچھیں گے اگر وہ بہتر سمجھیں کہ ہمیں اڈے اس اڈے پر مال بھیجیں اگر وہ خود رکمنڈ کر دیں تو بہت بہتر ہے ٹھیک ہے نہیں تو ہم اپنے اڈہ پہ مال بھیج دیں گے ان کے شہر پہ وہ وہاں سے ریسیب کریں گے ٹھیک ہو گیا کم از کم دس کلو کم سے کم دس کلو ٹھیک ہو گیا بہت بڑی یہ بات ہے جناب کے فیکٹری کا ادار ہے آپ کو کم از کم دس کلو دے رہا ہے اور دس کلو انسی خوشی ہر بندہ لے لیتا ہے ہر بندہ لے لیتا ہے ویسے بھی عید کا سیزن ہر بندہ کی ضرورت ہے اصل بات میں نے آپ کو بتا دی یہ کہیں بھی ریٹ نہیں ہے یہ ریٹ بارہ سو ہماری کوالٹی بہتر ہی نہ ہوگی ہمارا میار اچھا ہوگا انشاءاللہ جو بندہ لے گا وہ دوارہ بھی رائے گا کمڑ بھی آپ کے چینل پہ کرے گا کہ ہاں بھائی جو آپ نے ادارہ بتایا وہ بہترین ادارہ ثابت ہے بہت شکریہ حیسن بھائی جی خواتین حضرات یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے لائک کرنا ہے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دینی ہے اسی کے ساتھ بندہ نا چیز کو دیں اجازت اللہ نے کے سمان